سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تطہیر نہیں پڑے حاصف بقائے دین ہے کربل کی داستان سبحان اللہ مفرم و جدات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید شربران حامی بے کشان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والی و صحابی مبارک وسلم کہ دربارہ گوہر بار میں حدیعت السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت عزلت اے قبلہ بیر سید میران شاہ صاحب زیدہ شرف ہو رنک مافل تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے نازم عالی حضرت علامہ محمد عبد الرشید عویسی صاحب زیدہ شرف ہو رنک مافل حضرت مولانا محمد عبد الرحمن نائمی صاحب زیدہ شرف ہو رنک مافل تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک سرات مصفقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلہ گجرات کے امیر مولانا محمد حدیل جلالی صاحب حضرت مولانا محمد علیاس جلالی صاحب مارسان ممبر و محراب حربہ بفکر دانش نہیتی معزز و محتشم سامین حضرات ربی زلجلال کے فضل اور توفیق سے موئین پر کی سرزمین پر ہم سب کو اس حضیم الشان محفل حضر شریف میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے رب زلجلال قبل عشاء صاحب کا سایہ تعدیر سلامت فرمائے اور خالق کائنات اللہ جلال انجمن علامان اہلِ بیت اہلِ سنت کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں رب زلجلال نے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جن کی عدالت کے لحاظ سے پہچان کروائی ہے وَمِمْ مَنْ خَلَقْنَا اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے امہ یہدون بالحق وہ حق کی ہدایت کرتے ہیں وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اس پر عدل کے تقاضے پھونے کرتے ہیں قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں جس جماعت کا ذکر ہے اس کو اہلِ سنت و جماعت کہا جاتا ہے اور یہ دعویٰ ہی نہیں بلکہ قرآنِ سنت کے دلائل سے ثابت ہے چونکہ قرآنِ مجید قرآنِ رشید اور فرامینِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدالت کے پیمانوں کو واضح کرنے والے ہیں وہ طریقہ جس پر چلیں تو بندے کا خسارہ نہ ہو اور جس پر چلیں تو کسی پر ظلم نہ ہو وہ طریقہ زندگی گزارنے کا اہلِ سنت کہلاتا ہے سبحان اللہ اگر ایک دن بھی بندے کا ضائع ہو جائے تو انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے اور اگر خدا نخواستہ کسی کی پوری زندگی ضائع ہو جائے تو کتنا افسوس ہوگا تو اہلِ سنت اس نظریہ کو کہتے ہیں جو بندے کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا یعنی جس کو کوئی عبادت میں آمالِ صالحہ میں خرچ کرے اور ضائع ہو جائے اہلِ سنت کا نظریہ رکھتے ہوئے اگر نماز روزہ حج زکاة آمالِ صالحہ میں رہے گا تو ان ساری چیزوں کا اسے فائدہ ہوگا اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی زندگی گزارے گا تو ظلم کی وجہ سے جو نظریاتی ظلم ہے یہ اعتقادی ظلم ہے اس کی وجہ سے اس کو خسارہ ہی خسارہ ہوگا اس سلسلہ میں نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا عدب جس مسلک میں ہے اس کو مسلک اہلِ سنت کہا جاتا ہے جس میں کسی لحاظ سے بھی ظلم نہیں یہ جو لفظِ ظلم ہے ہم چونکہ بچپن سے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں سننا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں اس کی تعریف کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی اور ہمارے نزدیک کسی کو تھپڑ مار دینا کسی کو قتل کر دینا ہم یا کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں اسے ہی ظلم کہتے ہیں یقیناً یہ ظلم ہے اور بڑے بڑے ظلم ہے مگر ظلم کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور یہ کسی کو قتل کرنے سے بڑے بڑے ظلم بھی ہیں اور وہ عقیدے کے ظلم ہے ظلم کا معنہ ہے وضو شیفی غیر محلی کہ جو کسی کا مقام ہو اسے وہ مقام نہ دینا یہ ظلم ہے شیعہ کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مرتبہ نہیں مثلاً چیز رکھنے والی ہے مسجد کے محراب میں اسے اٹھا کے کوئی ٹیلٹ میں رکھا ہے تو اس نے ظلم کیا وضو شیفی غیر محلی جہاں جگہ تھی اس شیعہ کی اس جگہ بھی اسے نہیں رہنے دیا اور اگر جو جس کی جگہ ہے اس جگہ بھی اس کو رکھا جائے تو یہ عدل ہے اور جو مرتبہ کسی کا اس مرتبے اسے گھٹایا نہ جائے اسے اس کے مرتبے کے مطابق مانا جائے تو یہ عدل ہے آپ توجہ کریں تو قرآن مجید میں سو کا قاتل بھی بخشا گیا مگر مشرق نہیں بخشا جائے گا کیونکہ شرق صرف ظلم نہیں سب سے بڑا ظلم ہے آلانکہ کسی کا نہ حق خون بہنا بھی تو کتنا بڑا ظلم ہے مگر شرق اس سے بھی بڑا ظلم ہے چونکہ قاتل تو حدیث میں ہے سو کا قاتل تا پھر بھی بخشا گیا اور مشرق کبھی نہیں بخشا جائے گا تو شرق کیوں ظلم ہے کہ رب کا مقام یہ ہے کہ اسے وحدہ الا شریک مانا جائے اور جو رب کے ساتھ شریک مان رہا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس واسطے فیل اور عمل کا جو ظلم ہے اس کی بھی بربادیاں بہت زیادہ ہیں علاقتیں بہت زیادہ ہیں اس پر سزائیں بہت زیادہ ہیں مگر جو عقیدے کا ظلم ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر بندے کو دائمی طور پر جہنم میں جانا پڑ جاتا باقی جو مظالم ہیں اس کی معافی ہے یعنی قتل کے بدلے میں بھی رب جسے چاہتا ہے میں جنت لے جاؤں تو مقتول قیامت کے دن جنت میں محل دیکھے گا اسے شوق ہوگا کاش کہ بھی مجھے ملے تو رب سے پوچھے گا یہ اتنا بڑا محل کسے ملتا ہے تو اللہ فرمایے گا جو اپنے قاتل کو بخشے اسے مل جاتا ہے تو مقتول کہے گا میں نے قاتل کو آج جوتے مروا کے کیا کرنا ہے مجھے یہ محل دے دو اور اس کو جنت میں بھیج دو مجھے اس کو معافی کرتا مگر شرک یہ ظلم عظیم ہے یہ اعتقادی ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے معذلہ اس کے مطابق نہ ماننا یہ اعتقادی ظلم ہے اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا جو مقام ہے اس کے مطابق معذلہ نہ ماننا یہ اعتقادی ظلم ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو مقام ہے اس کے مطابق نہ ماننا معذلہ یہ اعتقادی ظلم ہے اور دوسری طرف اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہر عیب سے پاک ماننا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو نسبتِ رسول کی وجہ سے ساری امت کا سردار ماننا اور ان کی اہلِ بیت کی چادرِ تطہیل صحابہ کے جتنے فضائل ہیں سب پر ایمان رکھنا یہ عدل ہے اور اس کو اہلِ سنت کہا جاتا ہے اب ظلم کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ تشریف فرماتے اور وہ سواری دراز گوش تھی یعنی گدہ مبارک اسے نسبت حاصل ہو گئی اور پہلے تھا صرف امار اور پھر اس کا نامتہ امار رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول علیہ السلام کا گدہ دراز گوش گدہ مبارک ہمارے آقا علیہ السلام اس پہ تشریف فرماتے اور مدینہ منورہ میں محلہ تھا عبداللہ بن عبی بن سلول کا وہاں سے جب یہ سواری گزری تو اس کے قدموں سے غبار اڑا کسی عاشق پہ پڑتا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا لیکن تھا آگے منافق جب اس پہ غبار پڑا تو کہتا ہے آزانی نتن و ہمارے کا تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے یہ اس نے ہمارے آقا علیہ السلام کی سواری کے بارے میں لفظ بولے اور جب صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ لفظ سنے تو وہ برداشت نہ کر سکے انہوں نے اس پر فوراً رد عمل کا اظہار کیا اور یہ بات آج شاری امت کا سبق ہے ویس مغرب ہمیں فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن آزادی کے اظہار کا سبق پڑھانا چاہتا ہے اور کچھ لوگ اس گنگا میں مہگے ہیں کہ جیسے عام کسی کے بارے میں بولا جا سکتا ہے ان پاک ذاتوں کے بارے میں بھی ماظر اللہ بولا جا سکتا لیکن ہم کسی خمیر کے بنے ہوئے ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اس شخص نے ہمارے آقا علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کہا سواری کو کہا اور سواری اپنی جگہ گدہ ہو تو کوئی بات نہیں اسے کوئی کہتا رہے لیکن جب پیغمبر کی سواری ہو اور اسے کوئی بدبو والا کہے تو کیوں کہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فورا جواب دیا واللہی لہمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیاب ریحم من کا خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام کا گدہ مبارک اے عبداللہ بن عبی بن سلول تجھ سے کہیں زیادہ خشبو والا ہے محلہ اس کا تھا چیلے اس کے بیٹھے تھے لڑائی کا خدشہ تھا اور لڑائی ہو بھی گئی بخاری میں پورا باب اس لڑائی کا ضرب بالعیدی ون نیال مکوں سے اور جوتوں سے لڑی گئی لڑائی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ہی زیادہ ہیں یہ نہیں کہا کہ چلو اگلے چوک پہ جا کے میں کچھ کہلوں گا یا دو دن بعد میں کہلوں گا یا پہلے سرکار سے پوچھتا لوں کہ کچھ کہنا بھی ہے یا نہیں کہنا یہ مقام ہی ایسا تھا کہ اس کو قضاء کرنا وہ درست نہیں سمجھتے تھے سرکار سے پوچھے بغیر ہی انہوں نے جواب دیا اور جلالین میں تفسیرات احمدیہ میں جواب کے لفت یہ ہیں کہنے لگے واللہی لبالو ہمار رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ات یا بریہم من کا خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کے گدے کا پیشاب بھی اے عبداللہ بن عبی بن سلول تو اس سے کہیں زیادہ مشکل والا ہے اب دیکھو لوگ کہتے ہیں تم ان کی تعریف کرتے ہو بڑھا دیتے ہو غلوب کرتے ہو اب یہ ہیں صحابہ جس پشت پہ سرکار بیٹھے ہیں اس سواری کے پیشاب کا ذکر ہو رہا ہے اور قسم رب کے نام کی ہے واللہ ہے خدا کی قسم اور سامنے وہ اپنے سب کا ان کا منافقین کا سردار ہے جب اسے گھٹر کہا گیا پیشاب سے بدبو والا کہا گیا تو لڑائی شروع ہو گئی ہمارے آقا علیہ السلام نے دیکھا مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ناراض نہیں ہوئے کہ بات سواری کی تھی میری تو تھی نہیں اور تم نے لڑائی شروع کر دی پاک محبوب علیہ السلام خوش تھے کہ جو امت سواری کی شان جانتی ہے وہی سوار کا مقام بھی جانتی ہے یہ ہے شروع سے ہماری تاریخ امت مسلمہ کی امریکہ اپنی فریڈم آف سپیچ اپنے گھر رکھے یورپ آزادی اظہار اپنے گھر رکھے ہمارے نزدیک سرکار تو سرکار رہے ہمارے آقا علیہ السلام کی سواری جس کو اب ہمارے رسول کہا جاتا ہے سرکار کا گدہ اس کی بھی توہین برداشت نہیں ہوئی اس کا فورن بدلہ لیا گیا اور سبب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر میز پہ قرآن رکھیں ریل پہ قرآن رکھیں تو اس پھٹی کا بھی عدب ہوتا ہے تو جس پشت پہ صاحبِ قرآن بیٹے ہوں اس کا عدب کیوں نہیں ہوئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مارا خود مار کھائی مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی بھی توہین برداشت نہیں کی اور امت کو بتایا کہ کس حد تک پہرہ دینا ہے اور کتنا یہ ضروری ہے کس قدر شریعت میں اس کا مرتبہ و مقام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ اب پندرمی صدی ہے آج بھی جب امت میں اس بات کو بیان کیا جائے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ یہ عبداللہ بن رواحہ ماذا اللہ دیشت گرد تھے یا عبداللہ بن رواحہ تنگ سوچ والے تھے یا عبداللہ بن رواحہ کو ماذا اللہ دین کی خبر نہیں تھی آج بھی انپڑ سے انپڑ بھی یہ کہے گا کہ عبداللہ بن رواحہ نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے کہ اپنے رسول علیہ السلام کی سواری یعنی اگرچہ گدہ ویسے تو ایک حکارت والا نام ہے جسے احمق بے وقوف کہنا ہو اسے گدہ کہہ دیتے ہیں لیکن اس کی نسبت دیکھو کس پر سرکار بیٹھے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کی عزت اتنی ہو گئی یہ بات اچھی طرح سمجھ لو یہ لوگ کہتے ہیں اگر فلان کو کچھ کہ دیا گیا ہے تو کیا ہو گیا ہے تو یہ تو ہے جانور اسے کچھ کہا گیا ہے تو ہوا ہے کہ صحابہ نے لڑائی لڑی ہے صحابہ نے برداشت نہیں کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تصدیق کر دی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے اچھی لڑائی کی یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ناراض نہیں ہوئے تو اس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو نسبت رسول کے عدب میں تکرا گئے باطل سے اور ایسا کہ آج بھی تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے حق ادا کیا گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے سارے اپنی طرف سے بتاؤ مجھے آتھ کھڑے کر کے کہ عبداللہ بن رواحہ نے ٹھیک کیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ٹھیک کیا ہے کیا کیا ہے ٹھیک اور درست کیا ہے اب صرف اسی سے آپ دیکھیں کہ اس پر پھر عدل کیا ہے یہ تو تھی ایک نسبت ہیوان کی اور اگر کسی انسان کی نسبت ہو سرکار کی طرف اپنے دل کے مفتی سے فتوہ تو لو کہ جس جانور پہ سرکار بیٹھ جائیں تمہارا عشق رسول علیہ السلام یہ کہتا ہے سرکار کے ساتھ والا عشق وہ کہتا ہے کہ چونکہ سرکار اس پہ تشریف فرما ہیں تو اس کی بیعدبی ہم مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتی کہاں گدیا اور کہاں وہ سواری کہ جس کی پشت فی بیٹھ کے ہجرت کی رات نکلے تھے سوچو تو سہی اگر جانور گدہ سرکار کی نسبت پانے کے بعد اتنا معظم ہو گیا اتنا عزت والا ہو گیا کیا بندے کا عشق رسول پر داشت نہیں کرتا کہ اس گدے کے بارے میں کوئی بھک بھک کرے تو جو ہوں بھی ساری امتوں میں پہلے نمبر کے اور اتقاہوں قرآن کے فرمان کے مطابق اور سرکار پھر ان کی پشت پہ ان کے کندوں پہ بیٹھے ہوں تو مومن جو امتی سرکار کا ہو اگرچہ اور کچھ بھی نہ دیکھے صرف اس نسبت کو ہی دیکھ لے تو اس کا ایمان یہ کہے گا خود کچھ کرنا تو کیا کسی کی کی ہوئی سنے گا بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کتنی عزمت ملتی ہے اگر خاکِ حرم کی عزمت مانتے ہو اگر ہر نسبت اور آثارِ رسول اللہ علیہ السلام پر جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو جہاں میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور پھر یہ نسبت جو ان نفوسِ قدسیہ کی ہے وہ سوالی کی نسبت سے کروڑ درجہ اونچی نسبت ہے سوچو تو سہی کہ جن لوگوں کی مقدس نفوسِ قدسیہ کی شہزادیاں ہمارے نبی علیہ السلام کی عقدِ نکاح میں تھی سرکار فرماتا ہے اختارو لنوتا فکم اپنی شادی کے لئے پسند کرنا ہے اسے کہ جس میں کوئی عہب نہ ہو تو رب نے سرکار کے لئے جن کی بیٹیاں پسند کی تو وہ کتنے عظیم لوگ ہیں اور ان کی نسبت کتنی عظیم ہے سرکار کے ساتھ اگر ابھی جو تم نے اپنے دل سے پوچھ کے فتوہ دیا کہ آپ کے سواری کو اگر کوئی بدبودار کہے تو تماشوں کا مستحق بنے اب یہ جن کی بیٹیاں سرکار کے عقدِ نکاح میں ہیں یا سرکار کی شہزادیاں جن کی عقدِ نکاح میں ہیں اس نسبت کو لفظوں میں اس نسبت پر کتنی فوقیت ہے یہ عدل ہے کہ اگر اس سواری کا اتنا عدب ہے تو پھر آلِ پاک کا کتنا عدب ہوگا جنہیں سرکار اپنی جگر کا ٹکڑا گھیں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا عدب ہوگا وہ جنہیں سرکار ہمارے ہاں نتائی یہ میری خوشبو ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا عدب ہوگا اور وہ مولا علی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ عظمتوں کے ان کے حوالے بیان کیے ان کا کتنا عدب ہوگا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کا کتنا عدب ہوگا اب یہ عدل کا جو مسلک ہے اس مسلک کو اہل سنت و جماعت کا آدھا ہے یعنی عدل عظمتِ صحابہ زندہ عظمتِ اہل پر زندہ اس بنیاد پر یعنی عدل اب ظلم ہوگا کہ ادھر تو گدے کی عزت و نموز پہ جنگ ہو جائے اور ادھر سرکار کے سوسر بھی ہوں اور اتقا والی شان والے بھی ہوں اور ان کے خلاف کوئی بولے تو تم کو یہ حضم کر جانا چاہیے ایسا ہوتا رہتا ہے یا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی خارجی بولے تو کہا جائے کوئی بات نہیں نہیں جو مزاج چل کے آیا ہے دین کا میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اس میں یہ ہے کہ سرکار کی کسی نسبت کی بھی بے عدبی عدل والے برداشت نہیں کر سکتے اور اس مسلح کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اس سلسلہ میں سیکڑوں نصوص کا مضمون اور ہزاروں جلد کی کتابوں سے بڑا خلاشہ آل حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جس کے بعد کچھ جگڑا بنتے ہی نہیں سارے یہ جو جنگیں ہیں شام میں عراق میں یمن میں رافضیوں خارجیوں کی ان سب کا حل ہی وہ ہے کہ یہ جو دو محبتیں ہیں یہ دو لفظوں میں ہیں معنی میں ایک ہے یعنی حبے صحابہ حبیہ لے بیت رضی اللہ ہوتا نالہم یہ دو محبتیں جدہ جدہ نہیں یہ ایک محبت ہے کیوں کہ دیکھنا ہے محبت ہے کس وجہ سے جس وجہ سے ہے وہ وجہ ایک ہے وہ سبب ایک ہے جب سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے آل حضرت مستند میں فرماتے ہیں لئیس حب السحابہ تے لے زواتہم پرس سحابہ کی محبت جو شریعت نے ہم پہ لازم کر دی ہے یہ ان کی زوات کی وجہ سے نہیں ہے کسی کے رنگ کسی کی نسل کسی کے قبیلے کسی کے کاروبار کی وجہ سے یہ سب سانوی ہیں لئیس حب السحابہ تے لے زواتہم وَلَا حُبُّ اَحْلِ الْبَیْتِ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ حُبُّهُمْ کُلْهُمْ جَمِيعًا لِوَسْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ اور صحابہ کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے کیوں ہے فرما اس لیے ہے کہ سرکار کیسے آبا ہے اصحابِ رسول جس طرح ادھر نسبت ہوتی ہے مدینہ الرسول ہمارِ رسول یہاں ہے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کا سبب ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف فر اہلِ بیعت کا جو پیار فرض ہے ہم پر ان کی اپنی وجہ سے نہیں کس وجہ سے ہے فرما اس واسطے کہ وہ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دونوں محبتیں لفظِ رسول میں اکٹی ہو رہی ہیں اصحابِ رسول آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ذاتِ رسول کی وجہ سے پیار ہے دونوں طرف اور اس وقت تک بندے کا عشق کامل ہی نہیں جو آشقِ رسول ہو اور محبتِ اہلِ بیعت نہ ہو تو پھر عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے اور عشقِ رسول دعویٰ کرے اور حبتِ صحابہ نہ ہو تو عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ جس سے پیار ہو اس کی گلیوں سے بھی پیار ہوتا ہے اس کی سواریوں سے بھی پیار ہوتا ہے اس کی ہر ہر چیز سے پیار ہوتا ہے تو پھر اتنی قریبی چیزوں سے پیار نہیں ہوگا تو سرکارِ دعالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا تقاضہ یہ ہے کہ وہی بندہ سرکار سے پیار کر رہا ہے جو اصحابِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھتا ہے اور اس چیز کو صرف اگر ذہن میں رکھا جائے تو کوئی بدعقیدگی آتی نہیں کس چیز کو کہ سرکار کی وجہ سے ہم نے نمانا ہے سرکار کی نسبت کو سلام ہے اور نسبت یہ نہیں کہ ایک طرف پھول نکالے دوسری طرف وہی نسبت کانٹے نکالے نہیں نہیں عدل کرو عدل کرو عدل کرو اگر وہاں سواری تک کتنا فیض پہنچا ہے تو ان قریبی رشتہ داروں کا کتنا فیض پہنچا ہوگا اب اس بنیاد پر یہ دو محبتیں جن حقیقت میں جنہیں ایک قرار دے دیا گیا اس محبت کو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب بیان کیا تو کیسے بیان کیا میں صرف ایک دلیل تمہارے سامنے اس کی رکھ رہا ہوں جو میں نے نظری آپ کے سامنے پیش کیا جب ہمارے آقا علیہ السلام نے حکم دیا امت کو احبو احلہ بیتی میرے احلہ بیت سے پیار کرو صرف حکم ہی کافی تھا لیکن سرکار نے حکم کا سبب بھی بیان کیا احبو احلہ بیتی میرے احلہ بیت سے پیار کرو کس لیے کرو فرمائے لہبی میری آل سے پیار میری وجہ سے کرو لہبی جو میرے ساتھ تمہاری محبت ہے نا وہ تب مانی جائے گی جب میری آل کے ساتھ بھی ہوگی احبو احلہ بیتی لہبی میری آل سے پیار میری محبت کی وجہ سے کرو اگر مجھ سے پیار کا دعوی ہو اور آل سے نہ کرو تو دعوی جھوٹا ہے جن سے پیار ہو ان کی آل سے بھی پیار ہوتا ہے پھر صحابہ فرمائے فمن احبہ ہم فابی حبی احبہ ہم فرمائے میرے صحابہ سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے صحابہ ہے مجھ سے دعوی عشق کا ہو اور میرے صحابہ کو گالیاں دے یا میرے صحابہ کے بارے میں بوز رکھے پھر اس کا میرے ساتھ پیار کا جھوٹا دعوی ہے پیار سچا تب ہے کہ میری ہر نسبت کو سلام کرنے والا ہوگا اب اس میں ایک اس اوپر کی بات بھی ہے وہ بھی زمنان میں بتا دوں کیونکہ اس کی بھی اس معاشرے میں ضرورت ہے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی پارٹی ہیں یہ سنی نبی کی پارٹی ہیں تو ہماری پارٹی بڑی پارٹی ہے یہ مسئلہ بھی سرکار نے حل کیا کب جب اپنے عشق کا دی دعوت احبونی مجھ سے بھی پیار کرو سرکار نے فرمایا اے میری امت ترتیب میں یہ پہلے ہے احبونی مجھ سے بھی پیار کرو کیوں کرو سرکار فرما سکتے تھے لینہ نی نبی جو کم کیوں میں تمہارا نبی جو ہوں لینہ نی رسولو کم لینہ مفتاح الجنت بے جدی لینہ لوال حمد بے جدی لینہ شفاعت بے جدی کروڑ ہاتھ لیلیں ہو سکتی تھیں لیکن قربان جائے دلیل کیا دی احبونی لہب بلہ مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ تمہارا اللہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے لہب بلہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے پیار کرو کیوں مطلب کیا ہے رب والا تمہارا پیار جو ہے نا اس کا دعویٰ تب مانا جائے گا جب مجھ سے بھی کروگے اور اگر مجھ سے کیے بغیر اس سے پیار کروگے تو جھوٹا دعویٰ ہے احبونی لہب بلہ مجھ سے پیار اس لیے کرنا ہے کہ تم دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں تو جس سے پیار کیا جائے اس کے پیارے سے بھی پیار ہوتا ہے میرے ساتھ تم نے اللہ کی وجہ سے پیار کرنا ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور میں اس کا حبیب ہوں میرے ساتھ تم نے اللہ کی وجہ سے پیار کرنا ہے کہ مجھے مانو گے میرا پیار ہوگا تو رب تمہیں اپنا محب مانے گا ورنہ تمہیں محب نہیں مانے گا اس حدیث نے بتا دیا جو نبی کی پارٹی بنے وہی اللہ کی پارٹی بھی ہوتا ہے ورنہ تو رب اسے اپنا بناتے ہی نہیں احبونی لہو بلہ میرے ساتھ جو محبت کرنی ہے تو اللہ کی وجہ سے محبت کرنی ہے اب یہ سبق ہمیں حدیث سے ملا یہ ساری صدیوں کے ہمارے اماموں سے ملا اس سبق پر ہی پورا دین ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پھر ظلم نہیں ہے کہ یہ تو مانتے ہیں ظالم نہیں ہے کہ ایک طرح مانے دوسری طرف ایک کا انکار کریں اہل سنت عدل والے ہیں میں نے بھی یہاں جس وقت نام پڑھا انجمن غلامان اہل بیت اہل سنت تو میں نے سوچا میں نے آج ساری تقریر اسی پہ کرنی ہے کہ غلامان اہل بیت اہل سنت یعنی غلامان اہل بیت اہل سنت یہ قرآن و سنت کا مضمون ہے اور اس پر داتا صاحب جیسے ولیوں کی گوایاں ہیں اس پر مجدد الفیسانی کی تقریریں ہیں اور تو آر رہا اسی پر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں خطبہ دیا تھا اب جو عدل والا مسلک ہے اس میں بندے کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا ورنہ اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے ایک بندہ ویسے برا ہو وہ تو بری ہے بڑا نیک بنا ہوا ہو اگر اندر مسلک والی گنڈی بن گئی ہے تو اس کی نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں اب دیکھو ہم سارے کتنا فائدہ سمجھتے ہیں تڑپتے ہیں کہ کاش ہم مکہ مکرمہ چلیں اور تواف کریں اور کچھ گھڑیاں مل جائیں تھوڑا سا ویزہ ملتا ہے پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے لیکن حدیث شریف میں ایک بندے کا ذکر ہے جس نے ساری زندگی وہاں گزاری وہاں سے مراد صرف عرب میں نہیں حرم میں صرف حرم میں نہیں مسجد حرام میں صرف مسجد حرام میں نہیں کعبے کے دروازے کے سامنے اس کا مسلح تھا ایک طرف حجرِ اسود اور دوسری طرف مقام ابراہیم پوری زندگی اس نے وہاں گزاری لیکن نتیجہ یہ نکلا مرا تو سیدھا جہنم میں جا گرہ تو کتنا نقصان ہوا نہ اس نے زندگی میں عیاشیاں کی دن رات نماز روزے میں رہا اور وہاں بیٹھا رہا دو چار دن نہیں دو چار مہینے نہیں دو چار سال نہیں ساری زندگی ساری زندگی یہ دیکھو مستدرک للحاکم جلد نمبر چار اس کے اندر یہ حدیثری موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُّلًا سَافَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ایک بندے نے ڈیرہ لگا لیا کہاں حجرِ اسود اور مقام کے درمیان سَافَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ حجرِ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا مسلح ہے وَسَلَّهُ وَسَامُ اس نے ساری زندگی وہاں گزاری استنی اپروچ تھی اسے کوئی نکال نہیں سکا وہاں سے اور پھر اس نے ٹائم کی قدر کی بظاہر رات کو قیام دن کو روزہ نفل سب کچھ کرتا رہا سُمْ مَلَقِ يَلَّا رحمتوں کے گہوارے میں زندگی بسر کی کروڑ ہا جلوے جہاں کعبے پہ پڑتے ہیں اس ریفلیکشن میں یہ ساری زندگی رہا سُمْ مَلَقِ يَلَّا پھر روح نکلی دخل النار سیدھا جہنم میں جا گی رہا نہ کعبے کی فضائیں بچا سکیں نہ تواف بچا سکا نہ حجرِ اسود نہ مقامِ ابراہیم کیوں اس کو کیا ہوا میرے آقے علیہ السلام نے درمیان میں وہ لفظ بیان کی ہے نمازی تھا کعبے کی سامنے نور کی آغوش میں بیٹھا ہے جہنم کیوں چلا گیا میں ساری حدیث پڑھتا ہوں فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بِيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَصَلَّ وَصَامِ سُمْ مَلَقِيَ اللَّهِ وَهُوَ مُبْغِضُلِّ اَهْلِ بَائِتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ اس کی غلطی یہ تھی کہ دل میں آلِ محمد علیہ السلام کا بغض تھا بغض تھا آلِ محمد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بغض دل میں تھا اگرچہ مسجدِ حرام میں کعبے کے سامنے تھا نمازی تھا روزے دار تھا مگر ان میں سے کسی چیز کا بھی فیدہ اس کو نہیں ہوا کیوں ظالم تھا صحابہ کا بغض نہیں تھا آل کا بغض تھا آل کا بغض تھا اور جو دستور ہم نے بیان کیا کہ پیار چونکہ رب نے ایک بنایا ہے تو کسی ایک کا جو پیار ہوگا وہ صرف دعویہ ہوگا سچا تب ہی ہوگا جب دونوں کا ہوگا تو اس کے دل میں بغض تھا آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظالم بنا اور اپنا نقصان کر بیٹھا دو چار مہینے کا نہیں پوری زندگی کا اس واسطے ہم اہلِ سنت انجمن غلامانِ اہلِ بیت اہلِ سنت ہم اہلِ سنت دنیا میں سرکار کا یہ پیغام پہنچا کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا مسلک کتنا فیدے والا ہے کہ جس میں ظلم نہیں جس میں عدل ہے اور یہ تبلیغ کرو اگر ایک بھی گمراہ بندہ جس کے دل میں آج بغض آلِ محمد علیہ السلام ہے تمہارے سمجھانے سے سمجھ گیا تو پتہ کتنی دیگوں کا سواب ملے گا دس آزار دیگ نہیں خیبر بھیجا تھا جب ہمارے نبی علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرما علی تلوار سے پہلے تبلیغ کرو ایک بھی بگڑا ہوا سیدھا ہو گیا تو پوری دنیا کے صدقے سے بڑا سواب ملے گا صرف لاکھ دے کا نہیں پوری دنیا کسی کے پاس ہو سب صدقہ کر دے اس سے بڑا سواب ملتا ہے کہ تمہارے سمجھانے سے اگر کوئی سمجھ جائے جس کو جا کے آپ یہ بات بتائیں اور اسی درستے پہ آ جائے اتنا بڑا تبلیغ کا اور سواب ہے آگے یہ اب دیکھو ایک یہ حدیث ہے دوسری اسی جلد میں وہ حدیث بھی حدیث نمبر چھہزار ساتسو پندرہ ہے اور دیکھو سننی مزاج کیسا ہے جو سننی ہوگا اس کو دوسری سے پریشانی نہیں ہوگی نہ پہلی سے پریشانی ہوگی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں پہلی سنیں گے تو بظاہر خوش دوسری سنیں گے تو مرچھا جائیں کچھ دوسری سنیں تو خوش پہلی سنیں تو مرچھا جائیں عدل یہ ہے کہ دونوں سنیں تو مسکرا پڑے کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی عدیث سے ہم یہ تجاجن تیوری بنا لے ماتے پہ یہ نہیں نہیں ٹھیک نہیں سرکار نے جب فرمایا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان فرما ان اللہ اختارنی ازل میں رب نے اپنا حبیب جب بنانا چاہا تو ساری مخلوقات میں رب نے مجھے چنا اپنے حبیب کے منصف تھا سرکار فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی فرمایا اتنا مجھے چنا اتنا مجھے چنا اتنا پیار تھا کہ رب نے یہ فیصلہ کر لیا حبیب کے یار بھی میں نے آپی چننے ہیں اگر سرکار خود چناو کرتے ہیں اپنے یاروں کا اصحاب کا لفظ اصحاب ہے کہ یہ بھی میرا سے حبی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے مجھے اس پہ بھی اعتماد ہے اس پہ بھی اعتماد ہے اس پہ بھی اعتماد ہے اور آج پندرمی صدی میں ان میں سے کسی کے خلاف کوئی بک بک کرتا تو امت میں پھر کیسے رہتا سرکار کہیں یہ میرا ہے اور یہ وفادار ہے اور یہ آج پندرمی صدی میں کہیں نہیں نہیں وہ وفادار نہیں تھا فلاں تو سرکار ناراض ہو جائیں گے امتی امتی نہیں رہے گا اور یہاں تو بات اس سے اونچی ہے سرکار فرماتا ہے میں نے چنے ہی نہیں چنے ہی میرے رب نے دیکھو صحابہ کا آل تو زہر بدن کا ٹکڑا ہے اس کا مقام و مرتبہ اور اس کے بارے میں زبان کھولنا کتنی بڑی ہلاکت ہے بندے کے لیے اور اصحاب کا مسئلہ بھی معمولی نہیں ہے کیوں کیوں بندہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ رب کو کہے رب تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں محاظ اللہ یا ایسا کہنے والے کو کوئی مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ رب یہ تو نے کیا کیا تو یہ طرف حیصلی درست نہیں ہے اللہ ازل سے جانتا تھا کہ فلان صحابی نے فلان دن پیدا ہونا ہے فلان دن کلمہ پڑھنا ہے پوچھ دن بعد یہ کام کرنا ہے دس سال بعد یہ کرنا ہے رب کو ازل میں یہ سارا پتہ تھا اور پتہ رکھتے ہوئے رب نے چنا تو آج اگر صحابہ میں سے کسی پر کوئی تنقید کرے تو مانا کیا ہے رب تجھے پتہ ہی کوئی نہ تھا کیا تو چنتا رہا سرکار کی حدیث کے مطابق جو سرکار کے فرمان میں پڑھ رہا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں وختار علیہ صحابہ میرے رب نے میرے صحابہ چنے ہوش رکھنا امت ان میں سے کسی کے خلافت بولنا رب کو پتہ تھا ورنہ تم صحابی پہ اعتراض کروگے تو گالی رب کو دوگے کہ ماذا اللہ جاہل ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں فرما رب نے رب نے میرے صحابہ کو چنا تو سرکار چونکہ تاجدار ختم نبوت ہے بعد والی حالات کا پتہ تھا کہ ایسے لوگ آ جائیں گے جو بک بک کریں گے تو سرکار نے پھر اس کا اس کا یہ وعید بھی سنائی اسی حدیث میں فرما فَمَنْ سَبَّهُمْ اتنے عظیم لوگ جو رب کے میرٹ پہ پورے اترے ہوں جنہیں رب نے چن لیا ہو ان کو جس نے گالی دی فَعَلَيْهِ الْلَانَتُ اللَّهُ اس پر اللہ کی لانت وَالْمَلَائِكَ فَرِشْتُوں کی لانت وَالْنَاسِ اَجْمَائِينِ سَارے لوگوں کی لانت لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفُوا وَلَا عَادِ یہ اصل جملہ جو آج کے مموذوب پہ بان کرنا چاہتا تھا کہ نقصان پھر کتنا ہو جاتا ہے قیامت کا دن ہوگا ہر بندے کے بورڈ لگا ہے مثلا ایک شخص کا اور اس نے دنیا میں بڑی نمازیں پڑھی ہیں روزیں رکھیں حج کی ہیں زکاةیں دی ہیں بڑا خوشی سے جارا میں نے تو بہت کمائی کی ہوئی ہے اپنی جگہ پہ پہ پہنچا تو وہاں صفر ڈھونڈتا ہے نمازیں کہاں ہیں روزیں کہاں ہیں حج کہاں ہیں زکاةیں کہاں ہیں سرکار فرماتے ہیں جواب ملے گا جو صدیق اکبر کو گالی دے اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا جو عائشہ صدیقہ کو گالی دے اس کے نماز کا ثواب نہیں ملتا لا يقبل منہو جوم القیامت صرفون ولا عدل قیامت کے دن نہ کسی فرض کا ثواب ملے گا نہ کسی نفل کا ملے گا اب یہ بھی مسلک ہے جو یہ بغض رکھیں صحابہ کا یہ بھی بڑا نقصان دے جو آل کا بغض رکھے اس کا بھی کبھڑا ہو جائے کچھ نہ ملے اس کو اور جو اصحاب کا بغض رکھے اسے بھی کچھ نہ ملے تو پھر سارا کسے ملے جو آل کو بھی سلام کرے اور اصحاب کو بھی سلام کرے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی کسیدہ اہل سنت کا یعنی اہل سنت ہونا کچھ چھوٹی جیسی بات ہے یعنی آج کچھ پتا چل جائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایسی کچھ سکیم لے آیا ہے جس میں کاروبار میں فیدہ ہی فیدہ ہے اور اگرچہ وہ چھ مہینے کی صرف وہ ساری زندگی کی نہیں کہ چھ مہینے اس کا فارمولہ ناکام نہیں ہوگا تو سب دوڑ کے اس پیچھے چل جائیں اور جو فارمولہ پوری زندگی ناکام نہ ہونے دیں اس کو تو ہر وقت اس پر قیم رہنا چاہیے اس کی دعوت دینی چاہیے نظریہ اہل سنت فائدہ کتنا ہے کہ یہ وہ دونوں طرف نقصان ہے کہ جنہوں نے یا آل کا بغض رکھنا ہے یا صحاب کا رکھنا ہے ان کا نقصان ہی نقصان ہے اور سنی ہے ہی وہ کہ جس کے سینے میں دونوں محبتیں تھاٹے مار رہی ہیں اس واسطے کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات قیامت تک حسینیوں کو سمجھائی یہ الکامل ہے اس کی تیسری جلد ہے نارے تکبیر میرے رسال میرے حیدری واہ حسین واہ حسین اب دیکھئے یہ سنے اب یہ حدیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ چوٹی کے محدث تھے اور حدیث کے مدرس تھے باقاعدہ صحابہ جب بھیجتے تھے مختلف شہروں سے لوگوں کو مدینہ منورہ آپ سے ملنے کے لیے تو نشانی یہ بتاتے تھے کہ مسجد نبوی شریف میں کلاس لگی ہوگی جس کلاس کے سٹوڈنٹ اتنے عدب سے بیٹے ہوں کہ جیسے سر پہ کوئی پرندہ بیٹا ہے تو اس کی مسند پر بیٹے ہوئے کو حسین کہا جائے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں فرما انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی والے اخی اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اور میرے بھائی جان امام حسن کو فرمایا تھا کیا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرت عین اہل سنہ کہ اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکی ٹھنڈک ہو کس کی آنکی سارے بھولو کس کی آنکی تو جو نام ہے تمہارا انجمن غلامان اہل بیت اہل سنت یہ خطبہ حسین میں ہے خطبہ حسین میں ہے یہ جلد نمبر اس کی تین ہے صفحہ نمبر چار سو انیس ہے یہ میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ امام حسین اگر خود اپنی طرف سے ہمیں یہ سند دے دیتے کہ میں سنیوں کی آنکی ٹھنڈک ہوں اپنی طرف سے کہتے تو اس سے بڑی بھی کوئی دلیل نہیں تھی لیکن یہاں تو وہ کہتے ہیں میرے نانا جی نے فیصلہ کیا ہے فیصلہ نانا جی کا ہے گواہ امام حسین ہے اور بیان کربلا میں کیا ہے کہ قررہ تو عین اہل سنہ قررہ تو عین اہل سنہ سارے پڑھو قررہ تو عین اہل سنہ قررہ تو عین اہل سنہ یہ اہل سنہ جو ہے نا اس کو جب اردو میں پڑھیں گے تو یہ ہوگا اہل سنت یعنی وہ جو تا حالت وقف میں ہا ہو جاتا ہے تو وہ اردو میں تا ہی رہتا ہے اہل سنت تو یہ آج اگر کسی کو شوق ہو ہم اہل سنت ہیں تو سب سے پہلے یہ لفظ کب بولا گیا سب سے پہلے یہ لفظ کس کی زبان سے نکلا اس کی تاریخ کیا ہے اس کی عمر کتنی ہے تو میں سینہ پہاترہ کے بتا رہا ہوں سب سے پہلے یہ لفظ محمد عربی کی زبان سے نکلا لوگ اہل سنت کے لقب کو معمولی سمجھتے ہیں یہاں تو کسی نے ڈیڑھ سدھی پہلے ریجسٹریشن انگریز سے کرائی تھی کسی نے ابھی جا کے جا کے اپنی کنفرمیشن ریجسٹریشن کرا لی ہم تو وہ ہیں ہماری ریجسٹریشن دربارے رسالت سے ہوئی قررہ تو این اہل سنت کہ اہل سنت کی آنکھوں کی تھنڈک ہو تم تو دعویہ ہزار بار کوئی کرے کرتا پھرے بات تو یہ ہے کہ محبوب کس پہ ہاتھ رکھتے ہیں چونکہ محبت بنتی تب ہے جب ہر نسبت کی ہو ایک طرف کی کوئی کرے تو ہوتی نہیں سہی کیونکہ نسبت کا سباب ہے ذات رسول تو انہیں ماننا ہے تو ان کی سواری کا بھی عدم کرنا ہے تو صحابہ تو ان کے آگے ساری بات چلے گی اس سے قرآن یہ جمع کرے گے اس بنیاد پر ہمارے آقا سنت کا مسلک ہے اس پر پھر اس کی تشریحات بہت لمبی ہیں میں ابھی اس وقت طرف نہیں جاتا انشاءاللہ ہم بہت بڑی سنی کانفرنس کریں گے اور اس کے اندر یہ حقائق ہم بیان کر ہو سکتا ہے منار پاکستان پہ ہی کر لیں تو اب یہ کہ جو دو محبتیں ایک بنائی گئیں ان کے ایک ہونے کے جو انداز ہے میں صرف مقتصر اب دو دو حوالے پیش کرتا ہوں ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لِكُلِّ شَئِن اَسَاسٌ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے یہ مانتے ہو نا جہاں بھی دیوار ہے کوئی شہ نہیں کیا اس کی بنیاد ہے لِكُلِّ شَئِن اَسَاسٌ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے تو اسلام اتنی بڑی آلہ شے اس کی بنیاد کیا ہے لِكُلِّ شَئِن اَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ رابی کہنا مولا علی رضی اللہ تعالی لِكُلِّ شَئِن اَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ وَسَلْمُ وَحُبُّ اَحْلِ بَیْتِ سرکار فرماتے ہیں ہر شے کی کوئی بنیاد ہوتی ہے اگر کسی نے مضبوط اسلام اختیار کرنا ہے تو بنیاد میں یہ دو چیزیں مکس کر کے محبت رکھ دو ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں اب دو بنتی تب ہیں جب حپس میں ایک ہو ورنہ تو بنیاد ہی نہیں صحیح ہوتی تو یہ دو محبتیں اس انداز میں اسلام کی بنیاد کراغ دی گئیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خطبہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں آپ کا وہ ایک جملہ ہزاروں کتابوں سے وزنی ہے کیا جملہ ہے بخاری شریف میں زبان صدیق اکبر سے دعوت محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارقبو محمدن صل اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت ہی یہ فرمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بخاری شریف میں اے قیامت تک کے مسلمانوں میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے صدیق اکبر کہتے ہیں ان کی آل کو راضی کرو تو سرکار راضی ہو جائے گے اور قبو محمدن فی اہل بیت ہی اور قبو محمدن فی اہل بیت ہی اگر سرکار کا قرب حاصل کرنا ہے تو سرکار کی آل کا قرب حاصل کرو سرکار کی خشنودی سرکار کی آل کی خشنودی میں ہے اور دوسری طرف جس وقت اہل بیت کی خطبے ہیں اور ان کی طرف سے اس محبت کا اظہار ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آگے آئیمہ تک امام زیر العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک قول پیش کر کے سیر علی نوبلہ سے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں یہ پانچمیں جلد ہے سیر علی نوبلہ کی اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام محمد باکر روایت کرتے ہیں امام زیر العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام باکر کہتے ہیں جا رجل الہ ابی ایک بندہ میری اببا جی کے پاس آیا الہ ابی ایک شخص میری اببا جی کے پاس آیا امام زیر العابدین کے پاس اس نے آکے مسئلہ پوچھا دیکھو سادات کی بصیرت فراست مفتیوں کے لئے امام زیر العابدین کا طریقہ پیروں کے لئے وہ بندہ آیا تو سوال اس نے یہ کیا کہتا اخبر نہیں ان ابی بکر کہ مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ بتاؤ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص صرف ابو بکر کہے تو ابو بکر بھی کہہ سکتا مگر شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر تینا کیا ہو کہ میں نے صدیق نہیں کہنا چونکہ صدیق تو ہے نہیں میں صرف ابو بکر کہوں گا اگر ایسا ہو تو پھر بیماری ہے وہ کہتا اخبر نیان نبی بکر مجھے ابو بکر کے بارے بتاؤ کہتا اخبر نیان نبی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ امام زرد عبدین کہتے انیس صدیق تسالو وہ جو صدیق ہیں ان کا پوچھتے ہو اس نے پبندی کیا میں صدیق نہیں کہنا میں ابو بکر کہنا ہے تو امام زرد عبدین سمجھ کہ یہ کس سٹیشن سے بول رہا ہے تو آپ نے پکڑ لیا یہ ہوتے ہیں پیر آپ نے پکڑا سادات کا انداز دیکھو انیس صدیق تسالو وہ صدیق ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی تو وہ باقی اندر سے بیمار تھا پھٹ گیا اور ایسا اس نے چڑھائی کی کہتا صدیق اے امام زیر اللہ عبدین ہو کے ان کو صدیق کہہ رہے ہو یعنی اتنی اس نے چڑھائی کی کہ امام جو ہیں وہ پسپائی اختیار کر لیں کہ غلطی سے لفظ بول بیٹھا ہوں میں لفظ واپس لیتا ہوں تو صدیق تم جیسا بندہ جو جانتا ان کو صدیق کہہ رہے ہو یعنی صدیق وہ ہے جو ہر گھڑی میں سچا ہے تو پھر پیسے فدق والے تو مسئلی ختم امام زیر لابدین تم بھی ان کو صدیق کہتے ہو جب اس نے اس انداز میں دواو ڈالا کہ امام بات واپس لے لے مگر وہ امام تھے وہ کیسے پیچھے اٹھے کہتے ہیں ساکلت کا اموں کا آج سے فہلے تُو مر گیا ہوتا افسوس ہے تیرے جینے پہ تجھے تیری ماں نے جنم کیوں دیا تجھ یہ بھی پتا نہیں ہے تم مجھ پہ اتراز کر رہے ہو وہ میرے کہنے سے صدیق کب بنے ہیں وہ تو اُس ذات نے بھی انہیں صدیق کہا جو مجھ کون کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ کہ تم اس طرح کہہ رہے جیسے میں نے صدیق کہے تو صدیق بنیں گے انہیں تو اللہ کے نبی نے صدیق کہا انسار نے کہا مہاجرین نے کہا اصحاب نے کہا اب یہ کہنے کے بعد امام زرد عبدیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا پہلو بھی بیان کیا مثلا اب میں تقریر کر رہا ہوں تو میں فرق بیان کر رہا ہوں عدل کہ یہ ماننا ہے تو یہ بھی ماننا ہے اور اگر یہ نہ مانو گے تو نقصان کیا ہوگا تو ہمیں کچھ لوگ کہتے تم صرف اتنا اپنا بیان کرتے جاؤ دوسری طرف کیوں جاتے ہو کہ جو نہیں مانتا اس کا حکم کیا ہے تو میں کہتا ہم نے امام زین لابدین والی تقریریں پڑی ہوئی ہیں کیونکہ میری جو بغداد شریف کی سند ہے وہ مولا علی تک جاتی ہے یعنی حضرت حسن بسری کے ذریعے مولا علی تک میری علمی سند جو مجھے لکھ کے وہ جو کہ دوسرا بھی بیان کرنا ہے یعنی امام زین لابدین نے کہا چلو میں تو مانتا ہوں نا صدیق اب جو نہیں مانتا میں نے وہ بھی بیان کرنا ہے جو نہیں مانتا اس کو کتنا خسارہ ہوگا تو حضرت امام زین لابدین نے فرمایا فَمَل لَمْ يُسَمِّهِ صدیقہ جو انہیں صدیق نہ مانے اسے کیا خسارہ ہوگا کہتے ہیں فَلَا صدق اللہ ہو قولہ قیامت کے دن جب اٹھے گا فرشتے پوچھیں گے کون ہو کہے گا آنا مومن آنا مسلم فرشتے کہیں کذب تھا کہے گا میں مسلمان فرشتے جھوٹا ہے تو کہے گا میں نے کلمہ پڑھا ہے فرشتے کہ کہیں گے رب نے کہہ دیا ہے جس نے ابو بکر کو صدیق نہیں مانا ہم نے کوئی بات اس کی نہیں مان لی یہ علی کے پوتے کا فتوہ ہے کہ تجھے مرود اٹھا ہے کہ میں نے صدیق کیوں کہا میں بتاؤں کہ جو نہ مانے اسے کیا ہوگا فَلَا صدق اللہ ہو قولہ قیامت کے دن اس کی کوئی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی جس نے ابو بکر کو صدیق نہیں کہنا قیامت کے دن اس کی تصدیق نہیں ہوگی وہ کہتا پھرے میں یہ بھی ہوں میں وہ بھی ہوں رب کہہ نہیں نہیں بلکل جھوٹ کیوں یہ باتیں معاشر میں مانی تب جاتی ہیں دنیا میں بندہ ابو بکر کو صدیق مانے اب دیکھو امام ذر لابدین آج یہ بات سن کے خوش ہوں گے یا نراض ہوں گے یعنی یہ جو انہوں نے اپنا سبق پڑھایا انہیں تو یہ پسند ہے گلی گلی میں ہمارا سبق آگے پڑھائیں ایسا نہ ہو کہ بندے ہمارے لیڈروں کو گالی دیتے پھریں اور اسے ایک محبت احل بیعت کہا جائے ہمارے لیڈروں کا پیار آگے بیان کیا جائے یہ آل کی دعوت ہے یہ آل کا مشن ہے اب اتنا اب آپ نے اس بندے کو اپنے دربار سے جانے کا ایس ہمارے نکل جا لیکن چونکہ آل کے در پہ آیا فرما پھر یہ ساتھ یہ پیغام بھی لے جا کیا آل کے در کا کیا پیغام ہے ایس ہمارے چلا تو جا مگر میری بات یاد رکھ حضرت صدیق اکبر سے پیار کیا کر حضرت فاروق آزم سے پیار کیا کر یہ اس کو رخصت کر رہے ہیں اور صرف پیار نہیں وَتَوَ اللَّهُمَا میرے کہنے پہ دونوں کا دیوانہ بن جا یعنی یہ پیار سے اگلا درجہ مست ہو جا ان دونوں کے پیار میں اب یہ تھا کہ یہ سوچے گا کہ مجھے تو میرے جو مبلغ ہے زاکر انہوں نے پڑھایا ہوا ہے کہ اس میں تو بڑا نقصان ہے جنت کو نہیں جانے دے گا اگر یہ پیار ہوا تو امام زانو اللہ بدین اگلی سمداری اٹھانے لگے کہتے ہیں میرے کہنے پر محب بن جا صدیق عمر کا سنی بن جا میرے کہنے پر ان کی شہرہ پر کسی بھی چوکی پر کسی بھی فرشن نے تجھے روکا تو آج سے پکڑ کے جنت لے جانا زین الابدین کا کام ہے اب دیکھو یہ ہے زین الابدین جو پی ایش ڈی ہیں نظریات احل بیت کے یہ تو آخری رات بھی امام حسین سے سبق پڑتے رہے یہ وہ زین الابدین سمجھتے ہے گھرا کون ہے کھوٹا کون ہے اپنا کون ہے بگان کون ہے وہ امام زین الابدین صرف محبت کی دعوت نہیں دے رہے زمہ بھی اٹھا رہے ہیں انہیں کتنا پسند ہے کہ ان ہستیوں سے پیار کیا جائے کتنی ان کے اندر جذبہ ہے اور یہ ذمہ داری انہوں نے لے لی اور یہ جو جملہ انہوں نے بولا نا آج بھی گجرات کے دیروں پہ پنجابی یہ جملہ بولتے ہیں آپ نے کسی بڑے مذہب لی یعنی جب کوئی ہو نا کسی پورا کہنا ہو تو پھر کہتے ہیں تو کر جے کچھ ہویا تھے میرے گڑے میں چپا لنی میرے گڑے میں چپا لنی عربی میں کیا ہے یہ ہے گردل اگر کچھ ہوا تو میرے گلے میں ڈال لی ایسی بات اتنی اس حد تک آگے جا کے دفاع کرنا صحابہ کی شان کا یہ وطیرہ ہے اہل بیت کی اور یہ بھی سن کے صرف اس مزاج کو خوشی ہوتی ہے جس مزاج میں عدالت ہو یعنی یہ خطبہ اب صدیوں پہلے کا ہے اور امت میں آرہا ہے لیکن ہر کوئی یہ نہیں سنا سکتا نہ خارجی نہ رافضی رافضی ویسے نہیں سنائے گا کہ وہ تو دن رات ان کے خلاف تبرے بولتے ہیں جن کی امام زر لابدین محبتوں کے سرس دے رہے ہیں پیالے پیالا رہے ہیں وہ کیسے بیان کریں اور خارجی جو حبے صحابہ کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر یہ نہیں بیان کر سکتے ان لوگوں کے مسلک ہیں چھوٹی چھوٹی کندوریاں چھوٹی چھوٹی چادریں ادھر سے لیتے ہیں ادھر سے ننگے ادھر سے ڈھاپیں ادھر سے ننگے یہ سننی تیرا مسلک ہے یہاں سے لے کر پھر دوست تک چادر پہلی اب یہاں خارجی نہیں بولے گا کہ مہا کانا من عمر ففی انو کی کہ امام نبی پاک کا اختیار تو مانتا نہیں ہے اور کہتا ہے انہیں اپنی پڑی ہوگی معاذ اللہ اور وہ کچھ دے نہیں سکتے تو جن کی نسل کا فردن اتنا اختیار رکھتا ہے جد اعلیٰ کے اختیار کا علم کیا ہو یہ ادل والا مسلک مسلک اہل سنت ہے یہ سبق کے طور پر چند حقائق باہوالا میں نے آپ کے سامنے رکھے اور یہ ذمہداری دین کی اس وقت ہمارے کمدوں پر ہے اب یہ پیپر عقیدے والا پاس ہوگا تو پھر اگلے نماز روزے کے پیپر ہیں وہ بھی ضروری ہیں لیکن پہلا یہ ہے اور جو اسی سے فیلو ان کے لئے آگے تو ذمہداری کوئی عزی ممتاز حسین قادری کے لئے لوگ کہتے ہیں دوسرے کیوں نہیں نکلے سننی نکلے تو سننی نہیں نکل نہ تھا اب جس کو داخلہ ہی کلاس میں نہ ملا ہو امتحان کے پیپر دینے کیسے بیٹھے پہلے داخلہ تو ہونا چاہیے پوشتے ہیں لوگ ختم نبوت کے لئے سننی آسیہ ملعونہ کو پھندے پہ چڑھانے کے لئے اب نکلیں گے تو آل سنت نکلیں گے آل سنت اپنا کردار ادا کرنے کے لئے نکلیں گے کہ وہ ملعونہ جس نے گانیاں پکی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگیز اس کو چھوڑا نہیں جائے گا ہرگیز چھوڑا نہیں جائے گا ہرگیز چھوڑا ہرگیز چھوڑا اور ایسا کوئی فیصلہ پرداش نہیں کیا گا ایسا فیصلہ پرداش ایسا فیصلہ پرداش ایسا فیصلہ پرداش آؤ پھر اس پر حلف اٹھاؤ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے لبائے